اسلام علیکم می بیوٹی فول یوٹیو فیملی تو گائز کیسے ہیں آپ سب تو گائز ہم جا رہے تھے فارم ہاؤس اور راستے میں ہم نے رکھ کر چائے پینی تھی لیکن اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ موسم گرم ہے اور فینٹا پی لی پھر اس کے بعد کیونکہ پیاز بجھ جاتی ہے فینٹا سے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں کسی کا اور اس کے بعد ہم نکلیں گے فارم ہاؤس فارم ہاؤس پر کچھ سامن چھوڑنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم جائیں گے واپس اپنے گھر تو ہم کر رہے ہیں یہاں پر انتظار کسی کا اور یہ بلکل میں فروڈ شاپ کے سامنے کھڑی ہوں یہ یہاں کا خجوری سڑک ہے یہ ایریا جو کہلاتا ہے خجوری سڑک اور یہ اس کے سامنے بہت بڑا فروڈ شاپ ہے یہاں پر اور بھی چیزیں مل رہے ہیں سموسے کچوری چائے تو یہاں کی چائے پینے آئے تھے ہم لیکن اس کے بعد یہ ریسائیڈ ہوا کہ جیسا کہ گرمی ہو رہی ہے اس وقت تو چائے کی جگہ فائنٹا پی لیں تو ہم نے پھر اس کے بعد فائنٹا پی لی گائز میں نے جب کبھی کبھی ایسے کسی بھی جگہ پر ہائیوے بغیرہ پر یا پھر کوئی لانگ روٹ ہم جا رہے ہیں راستے میں رکھے کوئی فروٹ لیا ہے تو بہت اچھا نکلا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بلکل فریش فروٹ جو ہوتے ہیں وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہم کو منڈی سے اور ہمارے جو گھر پر آتے ہیں ویجیٹیبلز لے کر ان کے پاس جو فروٹ سے رہتے ہیں وہ سب اتنی فریش نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ رہتی ہے لیکن یہ اکدام ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے گاؤں سے کھیتوں سے توڑ کر لائے تو یہاں میں اتنی دیل سے دیکھیں جتنے بھی فروٹ میرے سامنے رکھیں بلکل اتنی فریش نظر آ رہے ہیں تو گئیس پھر ہم آگئے یہاں ناسری یہاں سے ہمیں مالی لے جانا تھا اپنے فام ہاؤس پہ اور یہاں پر ہم کچھ بلانٹس بھی دیکھ رہے تھے جو کہ ابھی برسات میں بہت اچھے سے لگ جاتے ہیں تو میں اس بار گھر پر تو کوئی بلانٹ نہیں لگا رہی ہو کیونکہ پھر بالکنیوں میں باہر رکھنا پڑتے ہیں اندر فلیک میں لگ نہیں سکتے اور اگر باہر رکھیں تو ان کے اتنی کیار نہیں ہو پاتی تو میں ابھی فلحال کھر کے لیے کوئی بلانٹ نہیں لے رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں صرف فام ہاؤس کے لیے اگر کچھ یہاں پر اچھا سامن ملتا ہے تو یہ دیکھیں آپ بہت ہی خوبصورت سا انہوں نے بنا رکھا ہے اس کو بہت اچھے سے مینٹین کیا ہوا ہے اور اس کو دو سائیڈ رکھ سکتے ہیں ہم مین گیٹ پر انہوں نے بھی دو بنا رکھیں اس کو لیپ رائٹ میں لگتے ہیں اپنے مین گیٹ پر انہوں سائیڈ تو بہت ہی خوبصورت لگ گا اور اس کے اوپر اگر آپ پر لائٹن کر دیں تو بہت زبردست لگتی ہے تو یہاں پر سارے بڑے بلانٹ ہیں چھوٹا کچھ نہیں ہے تو انہوں نے اسی طریقے سے بنا رکھیں شاید باہر گارڈن وغیرہ کے لیے ہی دیتے ہیں تو یہ سارے بلانٹ ہم نے دیکھیں اور یہاں پر ہم نے مانی سے بھی باعت کر لیے اور وہ اس نے ہم نے دیا ہے کل صبح 10 ویجے کا ٹائم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سارے کو دیکھیں تو اس موسم بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ بھی بلانٹس اور خوبصورت لگ رہے ہیں مانسون چل رہا ہے اور اگر آپ مانسون کے اندر یہ دیکھیں آپ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ انہوں نے دونوں سائیڈ رکھا ہوئے بنا کے چھوٹے چھوٹے گملوں میں لیکن اتنا زبردست لگ رہا ہے اس کو انہوں نے اتنی پیاری شیپ دی ہے آپ اس کو دونوں سائیڈ رکھیں اور لائٹ لگا دیں تو بہت اچھا لگے گا اور یہ یہاں پر فلاس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب کلر کے روزز ہیں لائٹ پنگ ہے ریڈ ہے ییلو ہے وائٹ ہے تو یہ سبھی کلر کے روزز ہیں اور یہاں پر انہوں نے پارم ٹریز کے بہت سارے سیمپل لگا رکھیں تو آپ اس میں سے پسند کر کے لے جا سکتے ہیں تو ہمارے گارڈن پر بہت سارے پلانٹس آلڑی لگے ہوئے ہیں ہمیں کچھ ہی پلانٹس کی ضرورت ہے تو ہم نے یہاں پر ڈیسائٹ کیا اور اب ہم چلتے ہیں کیونکہ یہاں پر گرمی نکل رہی ہے بہت زیادہ سفوکیشن ہو رہی ہے اور شاید یہ پلانٹس کی وجہ ہو کیونکہ ہوا بند ہے اور موسم ایسا ہو رہا ہے یہاں پر تو میں تو بہار نکل رہی ہوں موسا اور موسا کے اببہ گھوم رہے اندر کی سائیڈ ہمیں جا رہی ہوں بہار کیونکہ بہت سو فکیشن ہی یہاں موسیقی یہ ہوتے 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 ہیں جب پہر سالاتے ہیں اس کے ساتھ رہے کے سوٹے ہیں ہر چیز سے خوش ہوتے ہیں ہوتے ہیں موسیقی جلspecific ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں تم پہنچا پہنچ مرکتے ہیں تو گائز ہمارے پاس آئی ہے یہ ایک اور کولیبریشن ڈوٹ ان کی کی طرف سے اور ڈوٹ ان کی ایک بہت ہی اچھا ٹرسٹڈ برینڈ ہے گائز اور انہوں نے مجھے کولیبریشن کے لیے یہ پروڈکٹس بھیجے ہیں یہ سب سکن کیئر پروڈکٹس ہیں اور یہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور میں نے ان کے ریویو پڑھے ہیں حالانکہ میں نے یہ پروڈکٹس کبھی یوز نہیں کیے لیکن اب میں ان کو یوز کر کے پھر آپ کو اس کے بینفٹ بتاؤں گی حالانکہ بہت بڑا برینڈ ہے ڈوٹ ان کی لیکن اگر انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھائے اور ہمیں کولیبریشن دی ہے تو ہم اس کو پہلے یوز کریں گے پھر ہم اپنے آورینس کو اپنے ویورس کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ انہیں یہ خریدنا چاہیے یا نہیں تو میں اس کی دو چاہ دن یوز کر کے آپ کو اس کے ریزرٹس بتاؤں گی اور اس کے بعد آپ اس کو ضرور 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 پرچیس کرنا گئے یہ اچھا نکلتا ہے جیل فیس واش ہے اور یہ کریم فیس واش ہے وائٹا ملنکا اور اسی سا رامن بلیمش کلیرنگ فیس واش سوپر گل جیل فیس واش ہے تو کائز آج کے بہت زیادہ گرمی اور ہم بنا رہے ہیں مومچیوں کا سالن اور مومچیا کو آپ سب کو پہتا ہی ہوں گی موم کی دال کے جو موگوڑے بنتے ہیں اس کا سالن ہم بنا رہے ہیں اور بہت دل چاہ رہا تھا اس کا تو ہم چلتے ہیں کچھن کی طرف مومگوڑے اور بنانے کیونکہ ہمیں بنانے یہ مومچیوں کا سالن اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آئی ہے ڈاٹین کی سے کولیبوریشن تو اس کا بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں حالانکہ انسٹاگرام کی ریل ہے انسٹاگرام کی طرف سے کولیبوریشن آیا ہے لیکن یوٹیوب کے بلوگ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کی کیا کیا آیا ہے تو یہ وہ ڈاٹین کی سکن کیئر والوں کی طرف سے ہمیں کولیبوریشن آیا ہے اور ہماری منائے ہوئے ویڈیوز کافی پسند کیے جا رہے ہیں تو یہ ڈاٹین کی کے فیس واش ہیں جو کی ایک کریم پوم میں جیل پوم میں ہیں اور اس کے ساتھ ایک یہ ہمیں ملا ہے ایک ٹونر ڈاٹین کی کا اور ایک یہ نائٹ جیل ہے جو کی آپ کی سکن کو رینیو کر دیتا ہے تو یہ اسکن رینیو نائٹ جیل ہے سیزا کامنگ کا تو گائیز ہم اس کو پہلے یوز کریں گے پھر اس کے بینیفکٹ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسا ہے پھر الحال اس کی ریلز ہمیں سٹاپٹ ڈالنی ہے تو ہم وہ تو کر ہی دیں گے کیونکہ وہ ہمارا کام ہے اور گائیز یہ چھوٹ آسا شیمپو آیا ہے جو کی انہوں نے مورنگا اینڈ آرگن سے بنایا ہے آرگن میں پہلے یوز کر چکے ہوں بہت بردست اس کا شیمپو تھا اور یہ ہیر پول کنٹرول کے لیے ہے تو ہمیں بہت ہی کم آماؤنٹ میں 99 کا ملائی ہے تو یہ مجھے تو فیلس free of cost ہے کیونکہ میرے پاس سارا پروڈکٹ کولیبریشن میں free of cost آتے ہیں لیکن یہ اتنا چھوٹا سائد میں کم کو اینڈیڈی میں 99 کا ہے لیکن ڈالنکی کے پروڈکٹ کی کافی دینی ریویو پر چکے ہوں بہت زبردست پروڈکٹ ہوتے ہیں وارٹا میڈن کا یہ سوپر گلو جیل پیس واش ہے اور یہ سیسا کامنگ کا ہے blemish clearing فیس واش ہے تو گائیز ہم جب اسے use کریں گے تو اس کے benefit آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ اسے purchase کیجئے گا مسالہ بھون رہے ہمارا مومچیوں والا ہم نے اس میں لسن اترک پیاس دھانیا مرچی حلدی زیرہ پیاس سے بغہار کا بنایا ہے اس کو مسالہ اچھے سے بھون لیں گے اور یہ جب اس کے انداز میں سارے مسالہ اچھے طریقے سے بھون جائیں گے تب ہم اس میں مومچیاں ڈالیں گے تب تک ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مومچیوں کے لئے کیا کیا پریپریشن کیا ہے ہم نے تو گائیز یہاں پر ہرا دھانیا پودینہ ہری مرچیں اور پیاز اور ان سب کے ساتھ ہے کچھ پاوڈر مسالے جس میں کالی مرچیں ہیں اچوائن ہیں اور مرچیں ہیں پیسا ہوا بھونہ ہوا زیرہ اور اور اس کے اندر خوڑی سے اوریگینوں میں ملا دیتی ہوں آپ لوگوں کا من ہو تو ملائیں نہیں تو کوئی بات نہیں اور دھانیا کو دینہ مرچیں اور پیاس پیاس اس پاوڑے کو نارم سوفٹ رکھے گی اور اس کے ساتھ یہ کچھ مسالے ہیں جو کہ اس کا ٹیسٹ کھول کر رکھ دیں گے بہت زبردست لگتا ہے پر اگر آپ اس کے اندر کچھ مسالے یہ بھوناوا زیرہ تھوڑی سی اجوائن اور یہ پیساوا گرم مسالہ اگر آپ اس میں شامل کر دیں تو یہ بہت زبردست پھر پکوڑے بنتے ہیں اور یہاں پر دال جو پہلے سے بھگو کر رکھی ہوئی ہے اور بہت ہی پیارا کلار اس کو اچھے سا واش کر لیا تھا پھر سوک کر دیا تھا اسے پندرہ سے بیسمنٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم اچھے سے پیسیں گے تو نہیں پروپر نہیں پیس اس کو ہلکا سا دلدار کرتے ہیں اور اس کو پیاز میں اور یہ سارے مسالوں میں ملا دیں گے پھر بنائیں گے مونچیاں اور پھر ہم اپنے سالن میں لیں گے تو گئیز یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ جائے گا بیڈروم میں جاؤں گی تو وہاں آتر بیٹ جائے گا اس کو بچے کو صرف میری موجودگی چاہیے اور اگر یہ رات کو میں پاس سوتا ہے تو صرف ہی اپنے پاپ پاس سوتا پہلے حدیعق پاس سوتا تھا اب نہیں جب سے بالا آئی سوتی شمشر بلکل نہیں سوتا رہا ہے مومشیوں کا اور یہاں پر ایک بہت زبردست پسیم کا میں نے پیسٹ تیار کیا ہے مومکی دال کا اس کو دردرہ پیس لیا ہے مومکی دال کو پروپر پیسٹ نہیں مینانا اس کا بہت دردرہ رکھیے گا وہ اس میں میرچی پودینہ دھنیا پیاز وہی جو بھی میں آپ دکھائے سب اس میں مکس کیا ہو ہے ہم پکوڑے بنائیں گے اور پیس کے آدم اتنا سالنگ کو ڈال لیں موسیقی 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 تو گئیز یہ رہا منظر ہمارے کچن کی گیلری سے اور یہاں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تال موسیقی بہت خوبصورت ہو رہا ہے اور ہم نے سالنگ موسیقی 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 تو گئیز جب بھی میں کڑی بناتی ہوں یا پکوڑے بناتی ہوں تو آدھے کڑی میں ڈلتے آدھے ہمارے بچے کھا جاتے ہیں اسی طرح مونگوڑوں کا ہوا جب میں نے مونگوڑے بنائے میں اتنی ساری دال بھگوئی اور اتنے پھیر سارے مونگوڑے بنائے اور وہ بچے سالنگ میں آدھے ڈلے اور آدھے کھا گیا ایسے ہی تو چلیے ابھی ہم تھوڑا سا اندر میں ہم نماز پڑھ رہے کیونکہ ابھی صرف ایک بچ 20 منٹ ہوئے ہیں اور میں فری ہو گئی ہوں تو میں جلدی سے نماز پڑھ لیتی ہوں اور اس کے چھپا ہوئے چھوٹا سا پیار سا ڈول جس سب بچہ تو گئیز اس کو یہاں پر آرام کرنے دیتے ہیں چھپ بیٹھنا بہت پسند ہے تو جب میں نے سینٹر ٹیویل پر کپڑا ڈالا تو اس کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا تو ابھی ہم اسے یہاں پر ہی چھپا سو جائے گا یہاں پہ اور ہم پڑھ لیتے ہیں نماز اسے ڈسٹرپ کیے بنا تو گئیز ولوگ پسند آنے پر لائک اور شیئر کر دیجئے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجئے گا پلیز گئیز اور بنے رہیں اسی طرح اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے قیمتی دعاوں مجھے اور میری پوری فیملی کو یاد رکھیں اللہ حافظ